ترتیل اور پھر دوسرے کی تجوید کو بہتر کرنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے غلطی کو سمجھنے کا طریقہ آنا چاہیے محسوس ہو غلطی سمجھیں پھر غلطی کو سمجھائیں سمجھ گئے جی تو یہ سب سے بنیادی باتیں ہوتی ہیں اس تجوید کے اندر اور مجھ سے آپ جو تجوید پڑھیں گے وہ کیا ہے اگر مجھ سے تجوید کی کتاب کی باتیں حاصل کرنا چاہیں وہ تو اردو بزار سے بھی آپ کو مل جائیں گے مجھ سے آپ نے جو چیز لینی ہے وہ کیا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا قرآن پاک سنتے ہوئے میں جو غلطی کو محسوس کرتا ہوں میں جو غلطی کو سمجھتا ہوں میں جو غلطی کی پہچان کرتا ہوں میں جو غلطی کی گریفت کرتا ہوں میں جو غلطی کی نشاندہی کرتا ہوں یہ سارے جملے نوٹ کرنے والے ہیں اور آپ صرف سر ہلا رہے ہیں سب دوست ہیں یہ جتنے جملے عرض کیے سب جملے آپ نے سمجھانے کے لئے تو جو جو یہ چیزیں میرے اندر پائی جا رہی ہیں آپ کے اندر یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھو وہ تجوید جو مجھے آتی تھی آپ کے پاس بھی منتقل ہونا شروع ہو گئی اور اگر وہ احساس غلطی کو سمجھنے کا غلطی کو سمجھانے کا وہ کیفیت آپ کے اندر نہیں پیدا ہوئی تجوید کی باتیں آپ کو یاد ہو گئیں تو آپ کو تجوید نہیں آئی بھی جو میرے پاس سکھنے کے لئے ہے میرے پاس سکھنے آئے ہیں تو آپ کو کیا چیز آنی چاہیے وہ احساسات غلطی کو سمجھنے کا جو احساس ہے میرے اندر وہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کریں گے نا کوشش انشاءاللہ تو تعافظ کو پڑھنے کے چار حصے ہیں اعوذ باللہ اس کو بڑا کر رہے ہیں میں نے ایک مرتبہ پڑھا دیا ہے اس کی مزید پریکٹس یعنی ریکارڈنگ کے بعد انشاءاللہ آپ کو کرواتا ہوں بسم اللہ کو اسی طرح بسم اللہ بسم اللہ رحمان 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 یہ آپ کو پڑھانے کا طریقہ ایسے آئے ہیں اور اس کو لکھیں بھی سہیں کہ میں نے چار حصوں میں ایک ایسے بچے کو پڑھانا ہے آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے ہمارے ہاں مکتب کی ترتی میں وائٹ بورٹ پر لکھ کر پڑھایا جاتا ہے کیا کیا جاتا بھئی لکھ کر اس کا بھی احتمام کرنا ہے ٹھیکے تو اب اس کے اندر اعوزو ذا پڑھ دیا ممکن غلطی عرض کر رہو اعوزو کیا ہوا بھئی عین کو کیا پڑھ دیا حمزہ پڑھ دیا اور بس اوقات کیا کہتے ہیں جی بڑھ دکاری بڑھا ہے انہوں اعوزو بلہ ہی نہیں آن دی ہے جو بندہ کہتا ہے اعوزو بلہ نہیں آن دی اس کو آتی ہے وہ کہتا ہے اعوزو بلہ عین پڑھی اس نے یہ ہماری لینگویج کی غلطی ہے ہمارے عرف میں تعوز کو کیا کہتے ہیں اعوزو بلہ تو بھئی اعوزو میں عین پڑھی گئی بولتے نہیں یار تو سمجھو نا یار ہماری عرف میں کیا کہتے ہیں اس کو ہاں بیٹا عوض باللہ سناؤ تو یہ عوض باللہ کیا ہوتا ہے تو کہنے والا بھی غلط کہہ رہا ہے جی تو عین پر توجہ ہونی چاہیے اسی طرح بللہ ہی لام کی شد رہ جاتی ہے بللہ زیر مجھول ہوگی من الشیشن کی شد شیط و یائلین مجھول ہو جاتی ہے شیط ہوتا ہے توا پڑھ جاتے ہونڈ گول کر دیتے ہیں نر میں رابری کر دیتے ہیں رجی میں موٹی تو را کو دو طرح نہیں پڑھنا ایک ہی طرح موٹا ہی پڑھنا ہے یعنی غلطی کیا ہوتی ہے نیر رو جی تو یہ غلط ہے مکمل را کو پوری ہی پڑھیں گے ممکن غلطی سمجھا گئی ایسے ہی بسم اللہ کے اندر تو یہ قائد ایک تسمیہ کا سبق بھی ہو گیا اس کی پریکٹس کرنی ہے اور علی باتا کے بھی چند حروف پڑھ لیتے ہیں ساتھ ایلیف با تا سا حا حا الیف ہاں الیف تو با میں غلطی کیا ہوتی ہے لمبا کر دیا زیادہ با غلط دوسری غلطی با جھڑکا لگا دیا ممکن ہے غلطی نوٹ کیجئے گا بھئی با اور اس رہا بے یہ کیا ہے امالہ تو یہ بے نہیں ہے کیا ہے با کیا ہے بھئی با اچھا اب یہ با کو ہم قرآن میں پڑھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں ہاں جی جیسے کون تو تو رو بے غلط پڑھ دیا اچھا یہ غلطی ہے بھی فیل نہیں ہو رہی لیکن اگر اردو میں ہم بولیں کہ بے بے بابا ہوتا نا کسی کو کیا کہتے ہیں بابا جی کیا کہتے ہیں اور بابا کلفی کونسا کلفی تو اس کو کبھی کس نے کہا ہے بے بے کلفی بولو بھئی فوراں غلطی فیل ہوتی ہے یہ ہے اپنی زبان کی غلطی فوراں سمجھ آتی ہے قرآن میں یہی حرف ہم غلط پڑھ رہے ہیں ادائیگی غلط کر رہا ہمیں فیل ہی نہیں ہو رہی کیوں اس کو سمجھنا ہے تو ترو بین ہو ترو با تو یہ کیا حرف ہے با بولو با تو اب با کی غلطی سمجھ آگئی یہ ہے اس غلطی کو محسوس کرنا ہمیں پہلے فیل ہی نہیں ہو رہی اب محسوس ہوگی کہ نہیں آ رہا اردو میں ہم صحیح پڑھ رہے ہیں پنجابی میں صحیح پڑھ رہے ہیں یہاں غلطی کیوں ہوگی تا تا جی تو تے نہیں کہنا تا تا سا تا یہ تو اس میں بچہ غلطی کرتا ہے کیسے سا یوں پڑھتا ہے زبان بعد میں لگاتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے لگا کے پھر غلط پڑھ جاتا ہے تو کیسے سانس نکلوانا ہے کیا ہے بچے سے سا لمبا سانس نکالیں پہلے کریں یہ اب وہ حرف سہی ادا ہوگا انشاءاللہ اسی طرح حامل سانس نکالیں بولیں ابھی حرف نہیں پڑھنا صرف ٹھیک ہے کوئی کام نہیں ہویا ہے ہاں جی تھنڈا ساہ کر رہے ہیں بزرگو ہاں جی تھنڈا سانس اس تھنڈے سانس کے بعد آخر تھوڑی سی آواز آئے کی حرف ادا ہوگا اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ حلوہ دیکھا نا تو یہ حا پڑھنا ویسے حلوہ میٹھا لگتا ہے لیکن پڑھتے لوگ کیا ہیں حلوہ یہ تو غلط پڑھتے ہیں کسی نے کہا جی یہ حرف تو مولوین دا حلوہ میکھا جی الحمدللہ ہمیں کھانا آتا ہے تو ہمیں پڑھنا بھی آتا ہے تسی پڑھو تو سی سی تو آپ کو بھی صحیح پڑھنا آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو حلوہ بھی کھلا دیں گے ہا ہا جی کتنی دیر ہو گئی اچھا جی بس آخری بات سنا دیتا ہوں ہا کی جی تو ایک کاری صاحب گھر میں پڑھا رہے تھے تو بچے کو کہتے ہیں ہا وہ پڑھتا ہا اس کو پھر کہتے ہیں ہا تو اس کو مثال کے سریعے سمجھانے لگے کہتا ہے بیٹا حلق سے نکالو حلوہ حلوہ بولو اور وہ بچہ قدرتی حلوہ کھا کہہ ہوا تھا اور اس کی امی نے سن لیا وہ دوڑتی ہوئی ہے یہ کہتا ہے کاری صاحب اللہ کا واسطہ حلوہ پڑھا ہے حلق سے بچے کے حلق سے نہ نکالے بچے کے حلق سے نہ نکالے میں لا دیتی ہوں اور تو حلق کے وہ کاری صاحب تو پیچھا رہے ہیں ہا کیا دے گی کہ نہیں مثال دے رہتے جی حلق سے نکالو جی موسیقی